دوستو آج ہم آپ لوگوں کو جو نوزل کا ریوو دینے والے ہیں یہ نوزل ہوتی ہے یہ اس کے ساتھ ٹیو ہوتی ہے اور یہ سپرنگ کا کوئی فیدہ نہیں ہوتا سب سے پہلے آپ لوگوں نے ہارڈویر کی دکان سے تین چیزیں لے لینے ہیں ایک اس فید والی ٹوٹی لینے ہیں اس کے اوپر وارٹر لیول کا پائپ ڈریک بھی چار جاتا ہے گرم کرنے سے لیکن فیدہ نہیں ہے یہ گیس والی ایک چیز ملتی ہے یہ ہارڈویر کی دکان سے یہ اس کے اندر ڈال دینی ہے اور اس کو الفی سے پکا کر دینی ہے تو اس میں ڈالو یہ دیکھو یہ بس اس کو الفی سے پکا کر دینی ہے اور یہ آپ نے ایک یہ چیز لے لینے ہیں یہ یہ بھی ہارڈویر کی دکان سے ملتی ہے غور سے دیکھیں یہ آپ نے ڈرم میں فکس کر دینی ہے اب ڈرم میں جب فیسٹ کر دیں گے تو یہ سیڈ آپ اندر کریں گے یہ ٹوٹی اس میں لگ جائے گی ٹھیک ہے ٹوٹی جب اس میں لگ جائے گی تو آپ کا یہ آجائے گی اس کے اوپر ڈریک وادر پاپ لیول آجائے گا اور یہ ٹی نوزل کا کنیکشن آپ لوگوں نے کر لینا ہے ہمارے پورے فارم کا یہ نوزل کنیکشن لگا ہوا ہے دیکھ رہے ٹھیک ہے دیکھیں اب ہر ایک خرگوش کو دو دو نوزل لگی ہوئے ٹھیک ہے یہ دیکھیں دو دو نوزل لگی ہوئے ہیں اور اسے آسانی سے خرگوش پانی پی لیتی ہے یہ دیکھیں یہ جمیر اپرس فارمی کمپنی پرائیوٹ لینڈ پاکستان گورنمین سے موجود شدہ پاکستان کی وہ واحد کمپنی ہے جو آپ کو خرگوش دے کر ان کے بچے بار اصل تک واپس حریدنے کا اگریمنٹ کر دی ہے اب یہ سیٹ کتنے کا آتا ہے یہ ہمیں پتہ نہیں ہے ہم تو پانچ سو روپے کا یہ پورا سیٹ دیتے ہیں ہمیں قیمت کا پتہ نہیں ہے لائے ہیں یاد نہیں ہیں لیکن یہ جو ٹی ہے اور یہ نوزل لے آپ کو دیر سے روپے کا ملتا ہے یہ آپ نے لگانا پڑتا ہے یہ کامیاب ہے لیکن اس میں نقل بھی آ رہی ہے یہ دیکھنا ہے یہ آپ کو اوریجنل جمیر اپرس فارمی کمپنی ہے سے ہی ملے گی جمیر اپرس فارمی کمپنی پرائیوٹ لینڈ پاکستان گورنمین سے موجود شدہ ایسیہ کے سب سے بڑی وہ واحد کمپنی ہے جو آپ کو خربور دے کر ان کے بچے بارہ سال تک خریدنے کا ایگرمنٹ کر دی ہیں اور یہ ٹریک لوگوں کے ساتھ شیئر کریں یہ جو اچھا دوسری بات یہ ہے یہ اگر خدا نہ خواستہ بند ہو جائے تو یہ یہاں سے کھل جاتی ہے یہ دو پلاس ایک کو موں میں پکڑ کے یہ موٹا والا سیڈ یہ چھوٹا موں میں پکڑ کے اس کو کھینچے نا یہ کھل جاتے ہیں اس کے اندر واشل ہوتے ہیں ہاں وہ سپرنگ چھلانگ نہ لگا لے سپرنگ کا بھی آپ نے خیال کرنا اور باقی خوراک کے برطن ہر چیز ہمارے پاس ایوی لیبل ہوتی ہے جزاکم اللہ خیر ہے اس پوسٹ کو شیئر کریں اگر کسی کو نوزل کی سمجھ آ جائے کہ نوزل کیسے انسٹال کرنے ہیں ابھی ہم نے کیا کیا ہوا ہے میں آپ لوگوں کو غور سے دکھاؤں ہمارا چونکہ سسٹم زیادہ ہے ہمارے تو فیڈ بھی دن میں چھ سات بوری فیڈ لگتی ہے ہم نے سسٹم یہ کیا ہوا ہے ہمارا اوپر اروپلانٹ لگا ہوا ہے پانی فلٹر ہو رہا ہے جو فلٹر کا پانی ہوتا ہے دیکھ رہے ہیں اروپلانٹ سے ادھر ہم نے وال لگایا اور ڈری ڈرم میں ہم نے یہاں پر وال لگایا ہوا ہے اور یہ کتر ہم نے ٹوٹیاں لگائی ہیں یہ جا کے ساری ٹوٹیاں دیکھنا ہے اچھا یہ کبھی کبھی لیکنگ بھی کرتا ہے یہ پھوسا ہوا ہے اس میں خجرہ بھی ہمارے اروپلانٹ کے فلٹر نہیں ہیں تو اس میں کبھی ہمارا کچھ را جاتا ہے یہ خرگوش پانی پی رہے ہیں دیکھ جی یہ سفیہ ٹوٹیاں لگئی ہیں لیکن ہم نے اس کو گرم کر کے ڈریکٹ چڑھائے ہوا ہے اور اگر وہ نوزل بیچ میں ڈال دے تو وہ آسانی رہتی ہے اب دیکھیں ہر ایک لین کو یہ یہ دیکھیں یہ ہر لین پہ دو سو نوزل لگی ہوئی ہے اور ہر لین کو پانی جا رہے ہیں آپ دیکھونے چھوٹا کین یا اس طرح کا پانی والا کولر بھی ہو جائے یا یہ چھوٹی ڈرمی ہو جائے یا چھوٹا کین ہو جائے کوئی بھی اوپر لگا دینا ہے نہیں تو پینچ رکے اوپر رکھ دینا ہے اور اس سے یہاں سے اس طرح کا کنیکشن کر لینا ہے لیکن یاد رکھنا اس کی اور فلو بھی نکلے گی اور جہاں پہ آپ کا ڈرم کا ٹاپ ہے اس سے بھی پانچینچ اور فلو اس کی اونچی جائے گی ہے یہ ہر لین کی ہم نے اور فلو نکالی ہوئی ہے یہ تاکہ گئے اس میں ہوا نہ رکے اور فلو دیکھ رہے ہیں ہر لین کی ہم نے اور فلو نکالی ہے یہ آپ نے اور فلو لازمی نکالی ہے اور ہم نے اور فلو پر نشان بھی لگایا ہے کہ یہاں تک ہمارا ڈرم فل ہوتا ہے اور یہاں تک ہمارا ڈرم خالی ہو جائے یہ دیکھئے یہ یہاں تک آ جاتا ہے خالی ہو جاتا ہے وہ کالی چیز تک جوزہ سے فل ہو جاتا ہے یہ اور فلو آپ نے لگا لینے ہے تو آپ کو اور فلو سے ڈرمی کے فل اور خالی ہونے کا بھی اندازہ لگی گا یہ ہم دوسرے فارم کی طرف جا رہے ہیں دوسرے کا بھی آپ لوگوں کو دکھا دیتے ہیں کہ ہم نے کیسے لگائے ہوئے ہیں اس کو وہ اس کونے میں پلانٹ لگا ہوا ہے اگر زوم کر کے آپ دکھاؤں تو شاید آپ لوگوں کو اسے چھوٹا فلٹر لگا ہوا ہے چھوٹا سے فلٹر لگانے تو بہت اچھا ہوتا ہے نوزلوں میں گننے جاتا اور نوزلیں یہاں سے ایسی لگی ہوئے یہ کتار در کتار یہ اب آپ نے کیا کرنا ہے اس سے اس کا بھی ڈرم ملتا ہے یہ بھی لے سکتے ہیں اس میں بھی آپ ٹوٹی لگا سکتے ہیں شاید اس میں سراخ بھی ہو ایک زمانے میں ہم نے اس میں لگائے پڑی طرف ہے سراخ یہ لے لیں یا اس طرح کا چھوٹا کین ہوتا ہے اب آپ کی مرضی ہے اس کا مو پھاڑیں ہم نے اوپر مو پھاڑا ہوا ہے یہ کام کرنے کے لئے آپ نہیں پھاڑیں بڑا ڈکن میں پیپ ڈال کے ڈالیں ٹھیک ہے یہ ہمارا سارا خرگوش پر نظام ہے اس طرح کا ڈب آپ کوئی بھی آپ چیز رکھ سکتے ہیں اور بے شک آپ پینچ رکھے اوپر رکھ دیں آپ کی جان چھوٹ جائے گی بار بار خرگوشوں کو بوتلے برنے سے اور یہ لمبے جنجڑ سے آپ یقین کریں آپ کو اتنی سہولت ملے گی کہ آپ مزے پہ رہیں گے نہیں تو آپ ڈیس بین بھی لگا سکتے ہیں کوئی بھی چیز لگا سکتے ہیں اور اس سے آپ یہ کنیکشن کریں یہ وارٹر لیول کا پیپ یہ ہارڈوئر کی دکان سے ملتا ہے پانچ روپے چھ روپے دس روپے جتنے کا آپ کو وہ فٹ دیتے ہیں وہ آپ کی مرضی اور ان کی مرضی ہے یہ ونڈے کا پچھلی دن ہم نے ٹرک خالی کی ہے دیکھیں یہ ٹرک الحمدللہ پورا ونڈے کا ہمارا دو ہفتے آرام سے نکل جاتا ہے یہ نوزل ہی ہے ایک ٹرک ہم نے یہ جالیوں کا خالی کیا یہ اس طرح کیج بنتے رہتے ہیں سارے دن لگے رہتے ہیں اور اس طرح کا آپ لوگوں نے کین لے لینے یہ دو ڈیسو روپے کے مل جاتے ہیں نہیں تو یہ بارٹی لے لینے ہیں بس جس میں بھی وہ وال جو میں نے آپ لوگوں کو دکھایا وہ اور یہ پورا ٹرک خالی ٹرکنگ کا حمانگواتی ہیں جس میں خرگوٹ جاتے ہیں یہ ایشیا کے سب سے بڑی واحد کمپنی کی نسانی ہے اور یہ ہماری کوالٹی بھی ایک نظر دیکھیں دیکھئے یہ نوزل انوائٹ کو دیکھ یہ پانچ پانچ چھ چھو گلو کی بریڈ ہے آئے آئے ٹھیک ہے جی اس پوسٹ کو شیئر کریں اور ساری یہ بہت لوگوں سے جان چھوڑائیں لیکن یاد رکھنا نوزلیں نہ اپنے لوہے والی لگانی ہے نہ اپنے سٹیل والی لگانی ہے کوئی بھی لوزل دوسرین نے لگی صرف ہم سے آپ کو پرچس کرنی پڑی کیونکہ ہم نے آرڈر پر ہی یہ مال لیا ہوا ہے جزاکم اللہ خیرہ